اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست احمد اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اسپیشل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو کسی بھی کرٹری سے کسی بھی آدمی کو بینٹ کرنا کا ترمنٹ کرنے کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں اور یو اے ای میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے بینٹ کیا جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے ریزن ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کو بینٹ کیا جاتا ہے آپ کو ترمنٹ کیا جاتا ہے یا بلیک لس کیا جاتا ہے تو کیا آپ وہ اپنا بینٹ ختم کر سکتے ہیں اپنے نام جو آپ کا بلیک لس میں داخل کیا ہوا ہے کیا اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں اور کتنے ریزن ہوتے ہیں اور اس کے لیے کون کون سی اپلیکیشن ہے یہاں آپ جا کر اپنا نام چیک کر سکتے ہیں کون سے ایسا ویب سائیڈ ہے دوستو ترمنٹ ہونے کے جو مند ریزن ہوتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کپنی میں کوئی لڑائی وغیرہ کرتے ہیں جگڑا کرتے ہیں کسی آدمی کو آپ زخمی کرتے ہیں انجر کرتے ہیں یا کچھ اور بڑا نقصان پچھاتے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہوئے پکڑے گئے جو یو آئی کے اندر اللاؤڈ نہیں ہے یا ایسا آپ کوئی ڈرگز وغیرہ یہاں پر بیچتی ہوئے پکڑے گئے یا دوستو آپ نے اپنی کپنی میں اس طریقے سے کپنی کو نقصان پچھایا کہ کپنی کا جو اونر ہے وہ آپ کو بین کروا رہا ہے یا اس کے علاوہ دوستو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کپنی سے چوری کر کے باگ جاتے ہیں پیچھے سے آپ کو بین کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو جو بہت خاص ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میڈیکل ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور میڈیکل کے اندر کچھ ایسی بیماری شو ہو جاتی ہے کہ دوستو اس کی وجہ سے آپ کو یہاں کے لیے بین کر دیا جاتا ہے تو یہ تمام جتنے بھی ریزن ہے ان کا میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سلوشن بتاؤں گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ آپ پوری دیکھیں تاکہ آپ کو برابر ان چیزوں کی سمجھ آسکے اور اگر آپ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ میری اس ویڈیو کو اپنے کام میں لاؤسکے اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے میرے سنیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی انیبل کر لے تاکہ میرے آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتے رہے تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو کلیر نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے اس کی میں نے کسی سے پرمیشن نہیں لی تو ہو سکتا ہے یہ اس کی اوپر ویڈیو بنانا آلاوڈ نہ ہو تو اس وجہ سے اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات چاہئے تو آپ مجھے فیس بک کمین لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ مجھے ایڈ کریں وہاں پر میں آپ کو ان کے لنکس بھی دے دوں گا اور جو میں آپ کو ویب سائٹ بتاؤں گا اس کا لنک یا آپ کو اگر چاہئے تو میں جو آپ کو اپلیکیشن بتاؤں گا اس کا بھی لنک آپ کو میں دے دوں گا آپ ادھر سے وہ لنک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسٹرال کر سکتے ہیں یا اگر آپ ویب سائٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو سمجھ نہ آئیں تو آپ ضروری مجھے تو اس لیے اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہ آئیں تو آپ نے مجھے میسیج کرنا ہے اسٹرگرام کے اوپر بھی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو میں ریپلائی کر دوں گا اور اس چیز کا لنک دے دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کیپٹل لیٹر میں لکھیں گے تو آپ کے لئے اور اچھا ہے اگر آپ سمال لیٹر میں لکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے دوستو کو جس طرح سے www.orars اور ساتھ میں آپ نے اس کو .com لکھ دینا ہے تو جیسے دوستو آپ لکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک ویب سائٹ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اگر آپ ویب سائٹ سے کام چلا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے صحیح ہے اگر آپ اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں دوستو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن بھی ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ اسٹرال ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کا اپنا کوششن کر سکتے ہیں وہ آپ کو اس چیز کا آنسا دیں گے یا اور کچھ بھی آپ کو معلومات چاہیے تو آپ کو وہاں پر وہ پوری معلومات ملیں گی آپ کی جو دوستو ٹیمنیشن ہے جو آپ کے ویزا کے اوپر جو بینڈ لگا ہے جو آپ کا یو اے کے اندر انٹرس ممنوع ہے اور آپ کا داخلہ بند ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویب سائٹ کے اندر مل جائیں گی تو دوستو جب ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ آ جائے گی یہاں پر نیچے لکھا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیا اپلیکیشن میں اوپن کرنا چاہتے ہیں لیکن میں یہاں آپ کو بڑا رائح سے دکھا رہا ہوں تو اس کو میں کٹنگ کرتے تھا دوستو یہاں پر دیکھیں یہاں پر مختلف ریزن لکھے ہوئی آتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے آپ کا جو داخلہ ہے وہ یو آئی کے اندر بند ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے یہاں پر پوری چیزیں دوستو ڈیٹیل سے موجود ہیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو آپ دوستو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ دیکھیں تو دوستو یہ پوری جریل موجود ہیں اس کے اندر ریزن بھی ہیں لوگوں کے سوالات بھی ہیں اور ساتھ میں ان کے پراپر جواب بھی دی گئے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو بینڈ کیا گیا ہے لوگوں نے یہاں پر مختلف سوالات بھی کیے ہیں آپ کو میں سٹرول کر کے یہ دکھا رہا ہوں اور اس کے اندر ہر چیز تفصیل سے موجود ہے دوستو اگر آپ چاہیں تو اس ویب سائیڈ کا آپ وزٹ کر کے یہاں سے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس چیز کے اوپر اپنا اتمنان کر سکتے ہیں جو آپ کا ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو بینڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بلیک لسٹ کیا جائے ہے یہ تمام قسم کی سوالات یہاں پر آپ کو ملیں گے اگر دوستو آپ کو ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے یعنی آپ کو یہ سوالات کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ایسے ہی اپنا ریزن جاننا چاہتے ہیں دوستو تو پھر آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں how can I check a black list for the UAE تو دوستو آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر یہ دیکھیں یہ تمام ڈیٹیل موجود ہیں لیکن ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو فیس بک کے ساتھ کانٹینیو کرنا ہے یا گوگل کے ساتھ کرنا ہے یا آپ نے اس کو سائن اپ کرنا ہے ایمیل کے ساتھ تو دوستو آپ جس طریقے سے کریں گے ابھی میں یا آپ پر اس کو سائن اپ یا الاؤگن نہیں کرنا چاہتا تو آپ اگر کسی طریقے سے بھی اس کو کرنا چاہیں گے دوستو تو وہ آپ کے لئے آویلیبل ہے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنی تسلیح کر سکتے ہیں اتمنان کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ انگلیش نہیں جانتے آپ میں اس چیز کے بارے میں پڑھ لکھ نہیں سکتے تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ کسی ایسے آدمی کو جو اس کے بارے میں جانتا ہے آپ اس کے پاس جائے اس سے آپ یہ چیزیں پڑھوا لیں اور آپ اپنا جو ہے اس چیز کے بارے میں جو آپ کا پرابلم چل رہا ہے وہ آپ اپنا سلوشن یہاں سے لے لیں اس کے علاوہ دوستو اور چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی ایپ سے بتایا جائے اور اس کے اندر آپ کو بتایا جائے اور وہ آپ کو آسان بھی لگتا ہے تو اس کے آپ کسی اپلیکیشن سے اس چیز کا سلوشن لیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ اس کے لیے سوری میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتا رہا ہوں تو آپ نے دوستو یہاں پر لکھنے یو اے ہی پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کچھ اس کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں اس کو آپ نے اپنے آپ کے پلو سٹور جو موبائل کا ہے اس کے اندر سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں وہاں پر بھی یہ موجود ہے تو دوستو جب آپ اس کو اسٹال کرنے کے بعد اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے آئے گا آپ یہاں نیچے اس کو اس بھی کر سکتے ہیں یو اے ہی پاس میں دوستو آپ دے سکتے ہیں یہاں پر دی فاس نیشنل ڈیجیٹیل ایڈینٹی لکھا ہوا ہے ساتھ میں دوستو یہاں پر اس چیز کی جو ہے وہ اوپر انفرمیشن دی گئی ہے اس کے اندر کیا کیا آپ کے لئے سہولیات موجود ہیں تو دوستو اگر آپ اس چیز کے اوپر سیریس ہیں اپنی چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کریئیٹ ایک اکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اسٹین ناو کرنا پڑے گا اگر آپ کی پاس آپ کی آئیڈی کارڈ ہے یعنی یو اے ہی کا جو نیشنل آئیڈی کارڈ ہوتا ہے وہ ہے یا نہیں ہے دوستو تو پھر اس کے لئے آپ کو یہاں پر ناو کرنا پڑے گا اور اپنا فرس نام اور لاسٹ نام دینا پڑے گا اس کے بعد دوستو آگیا جو جو پراسس آتے جائیں گے وہ آپ نے کرنے ہیں میں یہاں پر چونکہ اس چیز کو نہیں کر رہا تو یہاں پر میں یہ چیزیں آپ کے لئے شو نہیں کروں گا اس کے بعد دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے آئی ہے ایکاؤنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ اپشن ظاہری سے بات ہے کہ آئے گا تو وہاں پر آپ نے ایمل دینی ہے جا فون نور آپ نے دیو آئے یا ایمرت آئی ڈی کا جو بھی چیز آپ نے دی ہوئی ہے وہ تمام چیزیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اور آپ اس کو لاغ ان بھی کر سکتے ہیں کچھ چیزیں دوستو ایسی ہوتی ہیں جو آن لائن بتانے کے قابل نہیں ہوتی ہیں وہ آن لائن نہیں بتائی جاتی ہیں اگر بتائی جائیں تو اس کے لئے کمیونٹو گائیڈ لینڈ کا سٹرائک آ جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی آدمی اس چیز کو رپورٹ بھی کر سکتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یو آئی سے اگر آپ کا نام بینڈ میں ہے اور وہ نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی فیس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنی فیس لگتی ہے کتنا پروسس ہوتا ہے کتنے پیپر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ اگر اس کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے فیس بک مسنجر کے اوپر میسیج کریں یا میرے انسٹرگرام کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسٹریفشن میں موجود ہے آپ وہاں پر جا کر مجھے ایڈ کریں فالو کریں میسیج کریں میں آپ کو ریپلائی کروں گا یا اگر موجودہ ٹائم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیک ٹوک زیادہ چل رہی ہے تو میرا نیچے آپ ویڈیو کے ڈسٹریفشن میں لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ٹیک ٹوک کا اکاؤنٹ بھی دیا گیا ہوا ہے اس کا لنک بھی موجود ہے آپ وہاں پر مجھے فالو کر کے ٹیک ٹوک کے اوپر بھی میسیج کر سکتے ہیں میں وہاں سے بھی آپ کو ریپلائی کروں گا تو دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو میں نے اس کے اندر جو آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو ایک ایپ بتائی ہے آپ اس کے اوپر لوگ ان کریں ریجسٹر کریں سائن اپ کریں جیسی بھی آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کو یہاں پوری معلومات ملے گی آپ اس کو اپنی توجہ سے آرام سے پڑھیں کسی آدمی سے پڑھوا لیں اور جو جو اس کے اندر ادایت دی گئی ہیں اس کے اوپر آپ فالو کرتے جائیں تو آپ کا جو سلوشن ہے وہ آپ کو اس ایپ کی اندر مل جائے گا اور جو ویب سائٹ میں نے آپ کو دوستو بتائی ہے ویب سائٹ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کٹیگریز موجود ہیں آپ ان کے اندر جا کر اپنا آپ کا جو سلوشن ہے جو آپ کا پرابلم ہے جس ریزن سے آپ کو بینڈ کیا گیا ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لازم وہاں پر موجود ہے ہر کیسے ہم کا جو ریزن ہے دوستو وہ موجود ہے کیا کہ اس وجہ سے اس آدمی کو بلیک لیس کیا گیا ہے بینڈ کیا گیا ہے ٹرمیٹ کیا گیا ہے آپ وہاں پر جا کر ان کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ اپنا نام جو ہے وہ بلیک لیٹ سے نکلوا سکتے ہیں تو امید دے دوستو آئے ٹویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستو کا بہت بہت شکریہ